نمسکار میں ہوں راحل سنہا ستہ کے سبھی نیوزمتروں کا سواگت ہے ستہ کی شروعات میں ستے پہ ستہ یعنی ساتھ خبریں اور دلچسپ جانکاریاں سب سے پہلے اسرائیل کے انتقام کی ودھونسک ویڈیو گائیڈ ہم کھولیں گے ایسے ایسے ویسفوٹک ویڈیو جس نے دنیا کو ہلا دیا ہے آج ستہ میں ہم آپ کے لئے جنگ کی پانچ دلچسپ اور دردنا کہانی بھی لے کر آئے ہیں آج کچھ ستھیوں کے ساتھ یہ بھی سوال پوچھیں گے کہ کیا اسرائیل میں ہماس کا حملہ جن پنگ پرائیوجت ہے یودھ کے بیچ اسرائیل کے پی ایم نیتان یاہوک نے پردھان منتری موڈی کو فون بھی کیا دونوں کے بیچ کیا بات ہوئی اور پردھان منتری موڈی کی باتوں نے کیسے پوری دنیا کو ایک کلیر میسج دیا ہے یہ بھی دیکھئے گا ایک بڑی خبر دلی سے ہے جہاں آم آدمی پارٹی کے سانسس سنجے سنگھ کی ایڈی کی حراست بڑھ گئی ہے دلی کی راؤز ایونیو کوٹ نے تیرہ اکٹوبر تک سنجے سنگھ کی ریمانٹ کو بڑھا دیا ہے پیشی کے دوران کوٹ میں سنجے سنگھ نے یہ بھی کہا کہ حراست میں ان کا انکاؤنٹر بھی ہو سکتا ہے چنہوں کی تاریخوں کے ساتھ سیاست کی ستہ کا تاپمان بھی لگاتار بڑھا ہے آج کانگریس نیتہ راہل گاندھی نے مدھر پردیش میں پھر جاتی کارڈ کھیلا انہوں نے پہلے مدھر پردیش کو بی جے پی اور آر ایس ایس کی پریوک شالہ بتایا پھر کہا اگر مدھر پردیش میں سرکار بنی تو جاتیے جنگڑنا کرائیں گے آج کے اندرے گرہ منتریہ میں شہابی تیلنگانہ کے آدل آباد پہنچے جنگرجنا صبح کے دوران انہوں نے کہا کہ کی سٹیرنگ اوویسی کے پاس ہے اس لیے انہیں بشواس ہے کہ جنتہ راجے میں بی جے پی کی سرکار بنائی گی آج پردھان منتری موڈی نے ایشن گیمز میں اتحاس رچ کر لوٹے بھارت کے خلاڑیوں سے ملاقات کی پی ایم نے سبھی خلاڑیوں کو بدھائی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی محنت اور سفلتاؤں کی وجہ سے دیش میں اتصف کا محل ہے ایک اچھی خبر آئی ایم ایف نے بھی دی ہے جو چین کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے انتراشوے مدرکوش نے چین کی جی ڈی پی گروت کے انمان کو کم کر دیا ہے جبکہ بھارت کا جی ڈی پی گروت چھے دشمندف ایک سے چھے دشمندف تین ہونے کی سمبھاونا جتائی گئی جو چی ڈی پی گروت چیçasر جو چی جو چی ڈی پی گروت سمبھا یہاں پر ایک بار پھر سے کئی راکٹ داگے گئے ہیں ہائلہ کی آئرن ڈروم نے اس کو نشکے کر دیا لیکن آپ دیکھیں بیلڈنگ کے تائی ہیٹسو کو اس نے ٹارگیٹ کیا ہے یہاں تک کی ہماس کے ان ملیٹنٹس نے اس پولیس ٹیشن کو کیپچر کر لیا تھا اسی کے بعد آئیڈی ایف نے یہاں پر اٹیک کیا اور اس پوری بیلڈنگ کو ہی نیوٹلائز کر دیا گیا اسرائیل یہاں پر اٹیک کیا اور جب اسرائیل پر اٹیک کیا اسرائیل پر اٹیک کیا اور جب اسرائیل پر اٹیک کیا تو ستہ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل اور ہماس کے بیچ وناشک یدگی جو پچھلے چار دنوں سے لگاتار چاہ رہی ہے نہ مسائلوں کی بارش رک رہی ہے نہ بموں کی بوچار ثم رہی ہے نہ ٹینک سے برستے گولے رک رہے ہیں نہ ائر سرائک پر ورام لگ رہا ہے اور یہ صرف ایک تصویر بھڑ نہیں ہے بلکہ سنکیت ہیں آنے والے خطرناک یدگے اس کا انجام کیا ہو رہا ہے اور وارزون سے آئی ایکسکلوزف تصویروں سے یہ آپ سمجھ بھی سکتے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے 48 گھنٹوں میں کیسے اس جنگ کا وستار ہوا یہ آپ کو ساتھ اپ ڈیٹ کے ذریعے بتا دیتے ہیں اسرائیل نے گازہ پٹی میں اب تک 2,215 سے زیادہ ائر سٹرائک کی ہیں اسرائیل کی سینہ نے اب تک قریب 1,707 جگہوں کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل کی سینہ نے اب تک ہماس کے 22 انڈرگراؤنڈ ٹھکانے 24 ملٹری بیس پر سٹرائک کا دعویٰ کیا ہے اسرائیل نے گازہ پٹی میں کئی مسجدوں پر بھی ائر سٹرائک کی ہے اسرائیل نے گازہ سیما پر بھاری سنکھیا میں ٹینک اور ڈرون تینات کر دیا ہیں گازہ کے قریب 12 شہروں سے ہزاروں اسرائیلیوں کو سرکشت جگہوں پر لے جائے گیا ہے اسرائیلی سینہ کے مطابق گازہ کی سنسد اور منترالے نشانے پر ہیں اس کے علاوہ اسرائیل نے کئی ائر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کا دائرہ بڑھا دیا ہے اسرائیل نے گازہ بورڈر پر ایک لاکھ سینکوں کو تینات کر دیا ہے اور ریزرب میں تین لاکھ سینک تیار ہیں یہی نہیں یدھ کے قارن اسرائیل نے یوروپ سے اپنے سینکوں کو واپس بلالیا ہے پچھلے چار دنوں کے اس یدھ میں دونوں طرف سے کل سولہ سو لوگوں کی جان جا چکی ہے صرف اسرائیل کے نو سو لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ گازہ پٹی اور ویس بینک میں سات سو لوگوں کی جان چلی گئی ہماس جھکنے کو تیار نہیں ہے اور بدلے کے آگ میں جل رہا ہے اسرائیل رکنے کو تیار نہیں ہے اس کے سنکیت اسرائیل کے پردھان منطری پہلے ہی دے چکے ہیں اس کے ثبوت زمین سے لے کر آسمان تک اسرائیل کی کاروائی میں دیکھ بھی رہے کیسے اسرائیل اور حماس آرپار کے موڈ میں ہیں یہ بات آپ اسرائیل اور حماس کے تین نئے فیصلوں سے سمجھ سکتے ہیں پہلا اسرائیل نے تین لاکھ ساٹھ ہزار نئے سینکوں کی بھرتی کا اعلان کر دیا ہے حماس بھی شکروبار سے سینہ کے بڑے بھرتی کا اعلان کر چکا ہے سنکیت نمبر دو یہ کہ اسرائیل نے الگ الگ جگہوں سے اپنے ریزرف سینکوں کو بھی بلایا ہے حماس نے اسرائیل کے خلاف ید میں عرب کے دیشوں سے سمرتھن مانگا ہے اور تیسرا سنکیت یہ کہ اسرائیل نے گراؤنڈ وار کی پوری تیاری شروع کر دی ہے وشیش خفیہ بیمانوں نے گازہ پٹی کے پاس چار گھنٹے تک گشت کی جبکہ حماس نے دھارمک کارڈ چلتے ہوئے ال اکسا اور گازہ کے نام پر اسلامیک ورڈ سے سمرتھن مانگا ہے سوال ہے کیا حماس کی تیاری بہت بڑی ہے حماس کے پاس ہتیاروں کا سٹاک کتنا ہے حماس اسرائیل اسٹرائک کے سامنے اگلے کتنے گھنٹوں تک اور کتنے دنوں تک ٹکے گا یہ بھی ایک سوال ہے کیونکہ اسرائیل کے پی ایم تو حماس کو مٹانے کی قسم خوا چکے ہیں لیکن ان کے جنگی خزانے میں کتنا دم ہے اور کیا حماس کو ختم کرنے کے لیے یہ کافی ہے یہ سوال بھی مائنے لگتا ہے کیونکہ جو حماس چوبیس گھنٹے میں سات ہزار راکٹ ڈاک سکتا ہے کیا اسے مٹانا اتنا آسان ہوگا فلحال آپ کو کچھ ہتیاروں کے تلناتمک سنکشپ پریچے کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کی سینن شکتی کیا ہے اسرائیل کے پاس گھاتک ایف ون سکس ون سوفا فائٹر ائرکرافٹ ہے حماس کے پاس قسم نام کی خطرناک راکٹ ہے اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم جیسا مضبوط انٹی ائر ڈیفنس سسٹم ہے حماس کے پاس فزر 3 راکٹ ہے جو سو کلو گرام وار ہیٹ کے ساتھ ایک سو پچاس کلومیٹر تک مارک کر سکتا ہے اسرائیل کے پاس ہرمیز ڈرون ہے حماس کے پاس الجوراری ڈرون ہے جو ید میں کارگر ثابت ہو رہے ہیں اسرائیل کی سینہ مارکوہ ٹینک سے لیس ہے حماس کالنشکو رائفل سے دشمنوں کا پرہار کر رہا ہے دشمن چاہیں کتنا بھی کمزور اس کی طاقت کو کم نہیں آکنا چاہیے یہ سبق روس اور یکرین ید کے بعد سے پوری دنیا کو ملا ہے اسرائیل کی تلنا میں حماس کی طاقت کم ضرور ہے لیکن پچھلے چار دنوں سے جو تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے پچھلے چار دنوں سے اسرائیل میں جو دہشت دیکھ رہی ہے وہ کافی کچھ کہہ رہی ہے حالانکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے یہ ید بہت زیادہ دنوں تک نہیں چلنے والا اسرائیل کی طرف سے حملے بھی تیز کرتی ہے کہیں گازہ پٹی میں حماس کے کئی ٹھکانوں کو تباہ بھی کیا گیا لیکن ایسا لگتا ہے کہ بارودی بوونڈر کی پکچر ابھی باقی ہے آپ کو آگے بتائیں گے اسرائیل کا اگلا پلان کیا ہے لیکن پہلے سنگشپ میں ایک نظر اسرائیل کی سینک شکتی پر ڈالتے ہیں اسرائیل کے پاس چھے لاکھ چوتیس ہزار پانسو سینک ہیں ائرکرافٹ کی بات کریں تو اس کی سنکھیا چھے سو ایک ہے اس میں کئی ایسے گھاتک لڑا کو بھی مان ہے جو بھاری تباہی لا سکتے ہیں اور لا بھی رہے ہیں جیسا آپ کو ہم نے تصویروں میں دکھایا اسرائیل کے پاس سٹھ سٹھ نو سینک ہتھیار بھی ہیں سمندر سے حملے کر ہماس کے ٹھکانوں کو سیکنڈوں میں دھوست کر سکتے ہیں اسرائیل صرف انٹیلیجنس میں ہی دنیا کے کئی دیشوں سے آگے نہیں ہے بلکہ اس کی سینک شکتی کو گلوبل ملٹری رینکنگ سے بھی زیادہ مابا جا سکتا ہے اس رینکنگ میں اسرائیل اٹھارویں نمبر پر ہے ہماری کوشش ہے کہ یدھ کی ہر تصویر ہم اپنے نیوز مطروں تک سب سے پہلے پہنچائیں ٹی وی نائن بھارت ورش کے سمباد آتا وارزون میں ہے آج ٹی وی نائن اسرائیل کے اس علاقوں میں پہنچا جہاں کا علاقہ راکٹ کے حملوں سے تباہ ہو چکا ہے ہمارے سمباد آتا سمجھ چودھری کی وارزون سے اس ایکسکلوزیف گراؤنڈ ریپورٹ کو دیکھ ہم اسے موجود ہیں گازہ پٹی کے بہت قریب اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج ہم نے سیڈی روٹ کے بعد جہاں سے لگاتار حماس کو ٹارگیٹ کیا جارہا آپ دیکھئے یہ آٹلری گنز آپ کو میرے پیچھے نظر آ جائیں گی آٹلری گنز یہ کریب بتا جا رہا ہے کہ یہ سیلپ پروپیلڈ آٹلری گنز ہیں اور ان کی رینج کئی آٹلری گنز کی قریبن 35-40 کلومیٹرز کی قریبن ان کی رینج ہے اور ان جگہوں کو آپ دیکھیں کہ اس کو اس لئے بنایا گیا ہے کیونکہ جہاں سے آپ دھوہ اٹھتا دیکھ رہا ہے وہ گازہ پٹی ہے دیکھیں میرے کیامرہ پر سے نشانت آپ کو دکھا پا رہے ہوں کہ جہاں پہ دھوہے کہ آپ کو گبار نظر آ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے وہ سارے گازہ پٹی کے ایریا اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے یہ آٹلری گنز یہاں سے فائر کرتی ہے ایسی multiple locations بنائی گئی ہیں میں آپ کو exactly جگہ کا نام نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے منا کیا گیا لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم گازہ پٹی کے بہت قریب ہیں چار سے پانچ کلومیٹر کے پیچھے کا یہ ایریا ہے جس کو لائن آف فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنایا گیا ہے اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کئی multiple آٹلری گنز کو یہاں پر ڈیپلائی کیا گیا ہے ان کی رینج ہے پھر ان کو جو بیرل ہے اس کے نشانے پر گازہ پٹی ہے یعنی جب ان کو گوہیڈ ملتا ہے یہ فائر کرتے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے فائر بند کیا ہے لیکن میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر کار اس سمیں کس طریقے کیا حالات ہیں اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پر آئی ایڈیف آئی ایڈیف کی جو آٹلری گنز آمد ہے ان کو تینات کیا گیا ہے مجھے بتایا گیا کہ ابھی کچھ اور چیزوں کو دوسری لوکیشن پہ بھی 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 جا گیا ہے کئی اور ایسی ملٹیپل جگہ ہیں جہاں پر ایسے آٹلری گنز کو ڈپلائی کیا گیا ہے اور میرے دو سیوگی منیش جھا اور سمجھ چوتری اس وقت گازہ بارٹر سے سیدھے لائف موجود ہیں منیش کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کی رات بہت زیادہ بھاری ہے اور ہو سکتا ہے گازہ کے لیے ہماس کے لیے بہت زیادہ مشکل بھری بھی ہو بلکل صحیح کہ آپ نے راہل جی اور اس کو دکھانے کے لیے میں کچھ تصویریں دکھا رہا ہوں جس سے ہمارے درسک بھی سمجھ پائیں گے کہ اگلے کچھ گھنٹے میں اس وقت ہم گازہ پٹی سے کچھ ہی دوری پرستیت اس وقت اس وقت ایک اپریشنل بیس پر موجود ہیں جہاں ٹی وی نائن کے کیامرے پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے درجنوں کی سنکھا میں ٹینک اور دوسرے بکتربند گاڑیاں ہیں موجود ہیں سیکروں کی سنکھا میں اسرائیلی ڈیفینس پورسز کے لوگ موجود ہیں اور اس جگہ کی شرکشہ کرنے کے لیے خود دو دو ہیلیکوپٹر لگاتار یہاں پر چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر سب کی تیاری ہے سب ابھی تیار ہیں اور کچھ ہی دیر میں یہاں سے وہ موو کریں گے اس گراؤنڈ آپریشن کے لیے جس کے لیے خود اجرائیل کے پردان منتری بنجامین نیتنیاؤ نے کہا ہے کہ ہم ایسا آپریشن کریں گے کہ ہماس ہمیسا کے لیے مٹ جائے گا تو ہماس کو مٹانے کا وہ آپریشن کس طریقے سے ہوگا وہ ٹی وی نائن کے کیمرے سے دنیا بھر کے درسک دیکھیں گے ہماس کو ختم کرنے کے لیے گازہ پر جو ایر شٹائک کیے جا رہے ہیں کیونکہ ایر شٹائک ختم ہونے کے بعد ایک بار جب اجرائیلی سینہ کا گراؤنڈ آپریشن شروع ہوگا وہ گراؤنڈ آپریشن کے لیے ساری ٹیم جو جو ٹیم جائے گی لڑنے کے لیے ان سب کے ساتھ لگاتار ٹی وی نائن کا کیمرہ فالو کرتے بھی آپ کو دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے ازرائیل اپنی وہ جنگ لڑ رہا ہے جو اس کے آن بانسان کا سوال ہے اور ویسی استطیق میں یہاں پر کیا تیاری ہے دیکھیں اب یہ لوگ آخری مومنٹ پر ہے اب تھوڑی دیر میں یہاں سے یہ موو کریں گے آگے بڑھیں گے اور لگاتار یہاں پر اگر میں کہوں سبک لیتے ہوئے اگلے اس آپریشن کی تیاری میں ہے جہاں اب ہماس کا کیا ہوگا گراؤن پر یہ کہنا بہت مشکل ہوگا سمیت 72 گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا 72 گھنٹے کا راشن پانی سب کچھ سمیٹنے کی بات کہ دی گئی تھی نیتانیہ ہو جو کہ چکے ہیں وہ منیش بتا رہے ہیں کیا ہم مان لیں کہ 48 گھنٹے میں اسرائیل اپنا پورا بتلا لے لے گا یا پھر ابھی جنگ لمبی چلے گی دیکھیں دیکھیں جنگ تھوڑی سی لمبی چلے گی 48 گھنٹے میں بھلے ہی جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ ان علاقوں کے لئے کیا گیا ہے ان بیلڈنگز کے لئے کیا گیا ہے جہاں پر ہماس کا بیس ہے ان بیسز کو ڈسٹرائی کرنے کے بعد کیونکہ نا صرف دیکھیں ابھی دو میجر آپریشن چل رہے ہیں پہلا یہ کہ یہ سنشت کر لیا جائے گراؤنڈ پہ کی جہاں جہاں پہ انفلیٹیشن ہوئی تھی سدن علاقوں کے اندر جو علاقے تھے 21 پوائنٹ سے 22 پوائنٹ ان کو سیکیور کر لیا گیا ہے اب سب سے پہلے بات کی جارہی ہے آٹلری گن جو میں اپنی ریپورٹ میں دکھا رہا تھا آمیڈ آمیڈ جو ہے یعنی ٹانک جو ہیں ان سے لگاتار فائر کرنے کا اور اوپر سے جو ائر سپورٹ ہے وہ لگاتار دیا جا رہا ہے تو نیوٹلائز کر دیا جائے گا جب تک سمتل نہیں کر دیا جائے گا سب چیزوں کو تب تک فورسز آگے نہیں بڑھیں گے اور پھر جب گازہ کے اندر یہ سارے کام ہو جائیں گے تب گراؤنڈ فورسز لگاتار ان علاقوں پر اپنی چیک پوست بنائیں گے اپنے 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 قبضے میں لیں گی اور یہی کچھ سٹرٹیجی ہے جن کو بنا کر وہ لے کر گئے ہیں جن کو بندک بنایا ہوا ہے ان کو واپس کیسے لانا تو کئی سٹرٹیجیز ہیں جن کے اوپر ابھی سمیں اسرائیل کام کر رہا ہے اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اسرائیل ابھی یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ ابھی کیجولٹیز ہو چکی ہیں وہ آگے اور نہ بڑے اور کیجولٹیز نہ ہو اسرائیل کو ایک ایک چیز آپ وہاں سے گراؤنڈ ریپورٹ کے ذریعے سب کے سامنے لے کر آ رہے ہیں جو ابھی تک جتنے بھی ویپنز خاص طور سے ہماس کی طرف سے یہاں آ کر کے راکٹ ہوں مسائلز سے آئی ہیں کیا اسرائیل کچھ پتہ لگا پا رہا ہے کہ یہ ہماس نے کہاں سے لیے ہیں بیک ہنڈ جو پیچھے سے سپورٹ مل رہا ہے وہ کس دیش کا مل رہا ہے دیکھیں راہو جی میری جب آئیڈی ایف کی آفیسروں سے بات ہوئی انٹیلیجنس کے لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ہم جانتے تھے کہ یہ ریوائیو کر رہا ہے ہماس پشلے ایک مہینے میں چار بار الارٹ آئے نہ صرف اپنے انٹیلیجنس کے خود کے بلکہ دوسری جگہوں سے بھی الارٹ آئے دوسری کنٹری سے بھی لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہتیار اتنے میسیف سکیل پر ہوں گے اور یہ ہتیار جو آئیڈی ایف کی طرف سے بتایا جا رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف ہیزبولہ کی طرف سے آئے لیکن ان کا انڈیکیشن ایران کی طرف بھی ہے وہ لگاتار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اتنے سویسٹیکیٹڈ ویپنز اتنے زیادہ راکٹ لانچر اتنے زیادہ شیلز یہ صرف ہیزبولہ کے پاس نہیں ہو سکتے کیونکہ ہیزبولہ اپنے پاس بھی کچھ چیزیں سیکیور کر کے رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے بھی یہ فرنٹ کھولا تو ان دونوں ہزبولہ اور ہماس کو بیک کرنے والا کئی نہ کئی ایران ہے یہ لگاتار انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے باتوں سے یہ ضرور بیان دیا ہے کہ نہیں نہیں ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن منیش ہماس اور اسرائیل کے سینیکوں کے علاوہ کیا کچھ اور بورڈرز بھی ہیں جہاں اس سمیں ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں میں خاص طور سے لبنان کی بات کروں آپ بالکل دیکھیں ایک طرف جہاں ساؤدرن ازرائیل یعنی دکچنی ازرائیل میں آپ دیکھتے ہیں کہ گازہ پٹی پر اس کے علاوہ جروسلم اور بیشٹ بینک میں ازرائیلی سینہ کا آپریشن چلنا وہیں دوسری طرف ازرائیل کا ندرن حصہ یعنی اتری علاقہ جہاں پر کی لبنان کا بورڈر ہے جہاں حزباللہ کے ساتھ ازرائیلی سینہ کے لگاتار بیچ بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے راکٹ چھوڑے جاتے ہیں گولیاں برسائی جاتی ہیں تو یہ آپریشن اس حصے میں بھی چلنا ہے کچھ اور فرنٹ ہو سکتا ہے ایک بات خالی میں جوردو راول جی آپ نے پوچھا تھا کس کے ہتیار ہے دیکھیں ازرائیل کے پردان منتری بنجامین نیتانیاؤ نے بھی کہا ہے کہ یکرین سے بلک مارکٹ کے جریعہ ہماس کو بہت سارے ہتیار ملے ہیں تو ازرائیل کے ہی بہت سارے دوست جنہوں نے یکرین کو ہتیار بھیجے تھے وہ ہتیار بھی یہاں تک پہنچ پائے ہیں اور اس کی پوری پکتہ ثبوت جو ہے وہ ازرائیل کے پاس موجود ہے تو ایک بات یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کئی بار دوست کا ہتیار بھی آپ کے لیے گھاتک ہو جاتا ہے اس کا جیتا جاگتا ثبوت آج ازرائیل کیستیتی ہے بہت صحیح بات آپ نے بولی منیش اصل میں ہتیار ہی ایک ایسی چیز ہے جو کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتی ہے چاہے وہ دوست کے پاس رہے یا دشمن کے پاس رہے وہ ہمیشہ دشمن ہی رہے گا بہت بہت شکریہ آپ دونوں اپنا دھیان رکھئے گا آپ سے لگاتار ہم اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے اسرائیل اور حماس کے بیش یودکہ سینٹر پوائنٹ گازہ بن چکا ہے جہاں صرف اور صرف بارودی شور سنائی دے رہا ہے اسرائیل کے بیک ٹو بیک حملوں سے گازہ میں ہر طرف دہشت ہے خوف ہے کچھ لیٹسٹ حملوں کی بات کریں تو گازہ کے الفرکان میں بارودی پرہار کیا گیا ایک ساتھ بارہ فائٹرز نے بم برسائے آپ کو بتا دیں کہ الفرکان کو حماس کا گڑ مانا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الفرکان سے ہی حماس نے اسرائیل کے خلاف سازش رچی دی اور اب آپ کو گازہ پٹی کے ریمل علاقے کی تصفیر دکھاتے ہیں یہاں پر حماس کے دو سو ٹھکانوں پر بم برسائے گئے جس میں کئی امارتیں زمین دوز ہو چکی حماس کو لے کر اور بھی کئی ایسی تصفیریں سامنے آ رہے ہیں اور دوسری طرف حماس کو لے کر اسرائیل نے سیدھا اعلان کر دیا ہے کہ حماس کو ختم کر کر ہی دم لیں گے کچھ سیکنڈ کے نیوزیل میں دیکھئے کیسے حماس کی الٹی گنتی شروع ہو چکے ہم اس وقت موجود ہیں جہاں پر کیسے نیوار کو حماس کے آتنکیوں نے کہر مچایا تھا جہاں پر درندگی کی وہ ساری حد پار کر دی تھی اور اس زگہ پر جو اس کا ایک آخری پوائنٹ ہے اس کلان کے بعد اس زگہ پر ہم موجود ہیں اور جہاں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسرائیلی سینہ کے جمان ہیں یا دوسرے اور آفیسرز ہیں ان سب نے اپنی پوزیشن لے رکھی ہے بیچ بیچ میں آواز سنائی دیتی ہے جب در سے راکٹ داگے جاتے ہیں یا ایر سٹریک کی آواز سب سنائی پڑتی ہے موسیقی 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 ابھی تک آپ نے جو بھی تصویریں دیکھی زیادہ تر اسرائیل کی وائیو سینہ کی طاقت کے ثبوت دے رہی ہیں دعویٰ ہے کہ ایر سٹرائک کرنے والا اسرائیل اب گراؤنڈ آپریشن کی بڑی تیاری کر رہا ہے اور وہ ہماس کے قبضے میں موجود اپنے بندکوں کو چھڑانے کے لیے کمانڈو آپریشن بھی کر سکتا ہے اس کے لیے اسرائیل کے سامنے امریکہ نے سپیشل پلان رکھا ہے امریکہ کے خفیہ ایجنسی نے جانکاری موہیا کرانے کی پیشکش کی ہے حالانکہ اسرائیل میں امریکہ اپنے سینک نہیں اتارے گا خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ توہی بیمان کے سر یہ اسرائیل کی مدد کرے گا سینٹرل کمانڈ اور یو ایس سپیشل آپریشنز کمانڈ کی مدد ملے گی اس کے علاوہ جوائنٹ سپیشل آپریشنز کمانڈ کی مدد بھی شامل ہے دراصل اسرائیل کے قریب دو سو لوگ اب تک بندھک ہیں ہماس بندھکوں کو لے کر کئی بار اسرائیل کو چنوٹی دے چکا ہے ہماس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر ائر سٹرائک نہیں روکی گئی تو وہ بندھکوں کو ماننا شروع کر دیں گے اتنا ہی نہیں بتایا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ ہماس بندھکوں کو اسرائیلی حملے کے خلاف دھال بنانے کا پلان بنا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل گراؤنڈ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے حالانکہ گازہ پٹی میں بنائی گئی سرنگیں اسرائیل کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ہیں دراصل گازہ پٹی میں درجنوں سرنگوں کا جال ہے زمین سے بیس میٹر گہرائی میں کئی کلومیٹر کی سرنگیں ہیں یہ سرنگیں جگہ جگہ آوازیے علاقوں میں کھلتی ہیں ان سرنگوں میں بندھکوں کو رکھے جانے کا اندیشہ ہے ایسے میں سرنگوں میں اسرائیل کو کمانڈو آپریشن چلانے میں دکت ہو خیر ابھی ید میں بہت کچھ ہونا ہے اسرائیل کو ہوئے نقصان میں موساد کی اسفلتہ کا ذکر بار بار ہو رہا ہے بڑے بڑے لوگوں کی زبان سے یہی نکل رہا ہے کہ کیسے موساد فیل ہو گیا موساد کو دنیا کی سب سے خطرناک اور سکشم خفیہ ایجنسیوں میں گنا جاتا ہے موساد نے بار بار کٹھن آپریشنز کو سفلتہ پوروک انجام دے کر اپنی شکتی کا لوہہ منوایا ہے یہاں موساد کی جنونی قابلیت کا ایک وشف پرسد ادھارن یاد آ رہا ہے ماہ ستمبر انیس سو بہتر کو جرمنی کے میونک شہر میں اولمپک گیمز کے دوران فلسطین کے آتنگوادیوں نے اسرائیل ٹیم کے گیارہ سدسوں کو بندھگ بنا لیا تھا اور پھر اس کے بعد ان آتنگوادیوں نے اپنی مانگے بھی رکھی تھی اور دو سو چوتیس فلسطینیوں کو جیلوم سے ریہا کیا جا یہ انہوں نے کہا تھا اس کے جواب میں اسرائیل نے دو ٹک شبدوں میں ان کی جو مانگے تھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور فلسطین کے آتنگوادیوں نے اسرائیل کے چھے جو کوچ اور پانچ ایتلیٹس تھی ان کی حتیہ کر دی تھی اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا تھا کس طریقے سے چن چن کر جو اسرائیل کے سینک ہیں ان لوگوں نے آٹھ آتنگوادیوں کو پہلے تو مارا اور اس کے بعد تب بھی اسرائیل نے اپنا بدرہ پورا نہیں کیا تھا دھورا ہی مانا اسرائیل نے اپنی خفیہ ایجنسی موساد کی مدد سے سب ہی لوگوں کے قتل کی یوجنا بنائی اس حملے کی سازش جنہوں نے رچھی تھی اس مشن کو آپریشن بریتھ آف گوڈ یعنی عشور کا کہہر کہا گیا تھا اور اس کے بعد موساد کے ایجنس دنیا کے الگ الگ دیشوں میں جا کر بیس سال تک گنہگاروں کو مارتے رہے اور وہ تب تک نہیں رکے جب تک ایک ایک کر کے آتنگوادی وہ ہر کوئی جو اس میں شامل تھا مارا نہیں گیا سوچئے موساد کی مارک شکری کیسی ہے لیکن ہماس نے موساد کے انٹیلیجنس پر بہت بڑا پرشن چند لگا دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اٹھانہ مہینے سے ہماس اس حملے کی تیاری کر رہا تھا خوفناک پلان بنا رہا تھا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی تو سوال ہے کیا بہتر گھنٹے میں اسرائیل بڑا ید کرے گا کیا بہتر گھنٹے میں اسرائیل گازہ پر قبضہ کرے گا اور سب سے بڑا سوال کیا اسرائیل بھی روس کی طرح دشمن کو ہلکے میں لینے کی غلطی کر رہا ہے چار دنوں سے چل رہا ہے اسرائیل ہماس ید ہر بیٹتے دن کے ساتھ خطر ناک ہوتا جا رہا ہے اسرائیل اور ہماس تو ایک دوسرے پر حملہ کری رہے ہیں دونوں کے سمرتھن میں الگ الگ دیش آگے آ رہے ہیں اسرائیل کے سمرتھن میں امریکہ اور دوسرے مطر راشتوں پہلے سے تہی آج برداندنتی نریندر موڈی نے بھی آتنکوات پر اسرائیل کو سمرتھن دینے کا اعلان کر دیا یعنی بینجمن نیتانیہو کے بائیڈن اور نریندر موڈی بھی اب ان کے ساتھ میں کھڑے ہیں دوسری طرف ایران نے ہماس کے سمرتھن کا اعلان کیا ہے یعنی ہماس چیف اسماعیل ہانیے کو ابراہیم رئیسی کا ساتھ مل رہا ہے اس سنگرش کے چھڑنے کے بعد پہلی بار کسی دیش نے کھل کر ہماس کی مدد کا اعلان کیا ہے اسے ہتھیار دینے کی بات بھی کہی ہے اس یعنی کے قارن دنیا بٹتی جا رہی ہے اس بٹوارے کے بیچ آج اسرائیل کے پردان منطری بنجمن نیتانیہو نے پردان منطری نریندر موڈی سے بات کی پردان منطری نے پردان منطری موڈی کو اسرائیل کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے بارے میں بتایا جس پر پی ایم موڈی نے اسرائیل کی ورطمان استطیق سے اپ ڈیٹ کرانے کے لیے اسرائیل کے پردان منطری کو دھنیواد بھی دیا پی ایم موڈی نے کہا کہ بھارت کو لوگ اس مشکل گھڑی میں اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑیں بھارت آتنگوات کے سبھی روپوں کی کڑی اور سپشٹ روپ سے نندہ کرتا ہے اسرائیل کے مددے پر بھارت کا اسٹینڈ کافی صاف ہے کہ وہ آتنگوات کے کسی بھی روپ کے ساتھ نہیں ایک طرف پردان منطری منجمن نتنگیہو اپنے صحیحیوگی دیشوں کو حالات کی چانکاری دے رہے ہیں دوسری طرف انہوں نے حماس کو مٹی میں ملانے کی سوغن بھی لے لی اسرائیل کے پردان منطری نے کہا کہ حماس نے ہم پر حملہ کر کے سب سے بڑی غلطی کی وہ اس کی ایسی قیمت چکائیں گے کہ دشمنوں کی پیڑیاں دشت کو تک یاد رکھیں گے نتنگیہو نے یہ بھی کہا کہ وہ ید نہیں چاہتے تھے لیکن بہت پرور طریقے سے یہ تھوپا گیا اب اس کا انت اسرائیل ہی کرے گا صرف نتنگیہو ہی نہیں اسرائیل کے رکھشا منطری نے بھی گازہ کو مٹی میں ملانے کی بات کہی ایک بار آپ پہلے اسرائیل کے پردان منطری اور رکھشا منطری کی سوغند سنیے پھر آپ کو کچھ تصویریں دکھائیں گے جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کیسے گازہ بارودی دھویں سے ڈھک چکا ہے بارودی دکھائیں گے بارودی دکھائیں گے بارودی دکھائیں گے ڈھکم مطاقا ہے اسرائیل کے دکھائیں گے کرتا ہے اسرائی Nick mینthinking م Tillich ہم Pas Wrestle ملک ہے Guide حتی از اitionally جلو ہمارے کا مجھے کا مجھے کا مجھے. جیاد کے ساتھ پیدا فرام کیا فرام کیا ایک ایک حریفتی تروری دیمانیتا تقریبا اور ستاکتا رسپانی جیادی تک جسیم آید نمید جیادی ویدیو ہمارے فرام کیا ہمارے ہمارے جیاد 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 جاڑا میں شمیڈات کردے ہیں ہ volverوں کا بھ کہیں گازہ کو تباہ کرنے کی جو قسم بینجمن نیتنیاہو کھا رہے ہیں اس کا ٹریلر بھی آنے لگا ہے ہم آپ کو کچھ تصویریں دکھاتے ہیں جس سے آپ یہ سمجھ بائیں گے کہ پہلے گازہ کیسے دکھ رہا تھا اور اب اس کی کیا استطیق ہو گئی ہے یہ پہلی تصویر گازہ کے عل سوسی مسجد کی ہے یہ مسجد شتی ریفیوزی کیمپ میں تھی جو اب ملوے میں تبدیل ہو چکی ہے پورا علاقہ دھوان دھوان ہو چکا ہے یہ دوسری تصویر بھی شتی ریفیوزی کیمپ میں ہی ایک اور مسجد ارلدھ ہربی کی ہے اس پر بھی اسرائیل نے مسائل سے حملہ کیا اور اب یہ تباہ ہو چکی ہے اسرائیل کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حماس کی طرف سے حملہ کرنے والے حملے کے بعد انہی مسجدوں میں چھپ رہے تھے تیسری تصویر یاسن مسجد کی ہے اسے بھی اسرائیل نے تباہ کر دیا اسرائیل سینہ کا دعویٰ ہے کہ حماس مسجد اور رہائشی علاقوں سے ہی آپریٹ کرتا ہے اس لیے ایسی کسی جگہ کو نہیں چھوڑا جائے گا وارزون میں پھیلا بارودی دھوان اس بات کا گواہ ہے کہ گازہ تیزی سے ملوے میں بدلتا جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حماس کے لڑاکے جن جن مسجدوں میں چھپے ہیں اسرائیل انہیں چن چن کر مٹی میں ملا رہا ہے موسیقی Hamas is ISIS and just as the forces of civilizations united to defeat ISIS the forces of civilization must support israel in defeating Hamas Hamas is hiding among gazan civilians inside gazan homes and schools hospitals and masks it's the same strategy to maximize civilian casualties in gaza and israel and make you all forget the massacre of hundreds of israelis that started this war in the first place we will not forget we are striking military targets belonging to Hamas we are focusing on fighters we are focusing on those who are fighting against the door above and you're being used by Hamas as human shields and you better not be where you are because this is a very dangerous place اسرائیل کے ان خطرناک حملوں کے پیچھے نہ صرف اس کی اپنی طاقت ہے بلکہ دنیا میں مل رہا سمرتھن بھی ہے جن سے اسرائیل پر حملہ ہوا اس کے بعد سے دنیا میں الگ الگ طریقے سے اسے سمرتھن مل رہا ہے امریکہ میں اسرائیل کے سمرتھن میں وائٹ ہاؤس پر نیلے اور سفید رنگ کی روشنی ڈالی گئی کیونکہ یہ اسرائیل کے جھنڈے کے رنگ ہیں امریکہ کے ہی کالیپورنیا کے سین فرانسسکو سٹی ہال پر اسرائیل کے جھنڈے والی آخرتی کو پردرشت کیا گیا اس کے علاوہ امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے شپ اور وار پلین اتارنے کا اعلان کیا ہے فرانس میں پیریس کا ایفل ٹاور بھی اسرائیل کے جھنڈے کے رنگ میں دکھائی دیا برٹیش پی ایم کے سرکاری آواز دس ڈاؤننگ سٹریٹ پر اسرائیلی جھنڈے کو پردرشت کر کے اسرائیل پر ہوئے آتنگ کی حملے کی نندہ کی گئی ہماس دوارہ اسرائیل پر کیے گئے حملوں کی یوروپین یونین نے بھی کڑی نندہ کی ہے یوروپین یونین نے اپنے ہیڈکوٹر پر اسرائیلی جھنڈے کو پردرشت کیا روس کے ساتھ لمبے وقت سے جنگ لڑھے یوکرین نے بھی اسرائیل کا ساتھ دیا ہے اور حملے کی کڑی نندہ کی ہے یوکرین کی سڑکوں پر بھی اسرائیل کے جھنڈے کو لائٹس سے پردرشت کیا تو دیکھئے ستہ میں آج کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن اپنے سبھی نیوز مطروں سے ہماری نیوز ریکویسٹ ہے کہ وہ ستہ کی نیوز ریلز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے سجھاؤ ہمیں واتس اپ ضرور کریں